پاکستان میں پھر سے توڑا گیا ہندو مندر پاکستان میں ہندو علپ سنکھیکوں کا حال بے حال ہندووں کی آستھا کے ساتھ پھر سے کیا گیا کھلوار دوستو پاکستان میں ہندووں کو علپ سنکھیک مانا جاتا ہے اور پاکستان میں ان علپ سنکھیکوں کے حالات کسی سے چھپے نہیں ہیں آئے دن پاکستان میں علپ سنکھیکوں پر اتیچار کی خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں اس کے علاوہ ہندو مندروں کی استحتی تو اور بھی زیادہ دائنیے ہیں آئے دن ہمیں ایسی خبریں سننے کو ملتی ہی رہتی ہے کہ پاکستان میں ہندو مندروں کو توڑا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ کوئی ابھی کا نہیں بلکہ کافی پرانے سمیسے چلا آ رہا ہے اس بار پھر سے ایک نئے معاملے نے طول پکڑا ہے جب سالوں پرانے ہندو ماتا مندر پر بلڈوزر چلوایا گیا لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر کس وجہ سے توڑا گیا یہ ہندو ماتا مندر کیا اس میں پاکستان کی سرکار کا بھی ہاتھ ہے یہ لوگ اپنی ناپاک حرکتوں سے آخر کب باز آئیں گے کیا ہے پورا معاملہ چلیے وستار سے جانتے ہیں لیکن سب کچھ جاننے کے لیے آپ ویڈیو کے ساتھ انت تک بنے رہیں دوستو سواگت ہے آپ کا سیتا رام ٹی وی پر آگے چلنے سے پہلے اگر آپ سچے سناتنی رام بھکت ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ میں جائے شری رام ضرور لکھے چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں دوستو یوں تو پاکستان کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے پاکستانی لوگ تنگحالی میں اپنا جیون جی رہے ہیں مہنگائی تو جیسے پاکستان میں آسمان کو چھو رہی ہے اور پاکستانی روپیہ تو ڈالر کے سامنے مرا ہوا نظر آتا ہے لیکن آج کے ویڈیو میں بات پاکستان کی بدحالی کی نہیں بلکہ پاکستان میں نفرتی ایجنڈا فیلانے والوں کی ناپاک حرکتوں کی ہوگی میڈیا ریپورٹ کی انسار پاکستان کے سندھ پرانت میں ہنگلاز ماتا مندر کو توڑا گیا جس کا سندھ پرانت کے ہندوؤں نے کڑا ویرود پردرشن کیا ہندو پردرشن کاریوں نے جائے ماتا دی اور ہندوؤں سے نائنصافی بند کرو جیسے نارے لگا کر ویرود پردرشن کیا لیکن پاکستان کے ادھکاریوں کے کان پر تو جو تک نہ رہیں گی گھٹنا تھار پار کر زلے کے مٹھی شہر کی بتائی جا رہی ہے جس میں پاکستانی پرشاسن پوری تیاری سے مندر کو توڑنے پہنچا اور یہ گھٹنا تب گھٹی جب مندر کو سپریم کورٹ سے سرکشہ کا آدیش ملا ہوا تھا لیکن پھر بھی ہنگلاز ماتا مندر کو توڑ دیا گیا یہ کوئی نیا ماملہ نہیں ہے جبکہ اس سے پہلے بھی کئی بار پاکستان میں ہندو اور ان کی آستھا پر گہری چونٹ پہنچائی گئی پاکستان کے کراچی کے سولجر بازار میں سندھ پرانت کی سرکار نے لگ بھگ ڈیڑھ سو سال پہلے کا ایک ہندو مندر مری ماتا مندر کو بنا کسی پورو سوچنا کے ڈھا دیا پاکستانی سرکار نے اسے پرانی اور خطرناک سنرچنا بتا کر توڑ دیا ہندو سمودائے اس کو لے کر کافی ناراض دکھے تھے ساتھ ہی مندر کی دیکھ بھال کرنے والے رامنات مشرا مہاراج نے بھی ناراضگی جتائی رامنات مشرا نے آگے جانکاری دی کہ ادھکاریوں نے بھاری پولیس بل کا پر یوک کر کے بلڈوزر کی سہائتہ سے صبح صبح بینا کسی پورو سوچنا کے اس مندر کو ڈھا دیا کاریوہک مشرا نے بتایا کہ یہ مندر قریب ایک سو پچاس ورش پرانا تھا اور چار سو سے پانچ سو ورگ گج کشیتر میں فیلا ہوا تھا لیکن کئی سالوں سے یہ مندر زمین ہڑپنے والے اور ڈیولپرز کے نشانے پر تھا ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی نام کے ایک یوٹیوب چینل کے حوالے خبر تو یہ بھی مل رہی ہے کہ کراچی کے سولجر بازار میں جو ہندو مندر مری ماتا مندر کو توڑنے کے بعد بچی جگہ کو سات کروڑ میں بیچی گئی ہے اور اس جگہ پر مندر کو نشٹ کر کے وہاں ایک شاپنگ کامپلیکس پلازا بنایا جائے گا آس پاس کے رہواسیوں سے یہ پتا چلا کہ اس مندر کو پہلے بھی توڑنے کی کوشش کی گئی تھی چونکہ مندر والی جگہ بیچ بازار میں سینٹر میں موجود ایک ایسی جگہ ہے جس کی قیمت کروڑوں کی بتائی جا رہی ہے اور اس ہندو مندر کو توڑ کر اس زمین کو ہڑپنے کی کوشش لگا تار کی جا رہی ہے پاکستان میں ہندووں کی آستھا کا کیسا گھنونا مزاک اڑایا جا رہا ہے کہ آج بھگوان کی مورتی کو سائیڈ میں باتھروم کی جگہ پر ستھاپت کیا گیا ہے اور باقی بچے پلوٹ کو ناپاک لوگوں نے ہتھیا لیا اور اب اس پر کوئی بڑا سا مارکٹ یا امارت بنائیں گے مندر کے پاس رہنے والے ایک بزرگ ویقتی نے اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہا کہ کسی بھی عبادت گاہ کو توڑ کر اسے بیچنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے مسلم ہونے کے بعد بھی بزرگ نے اس بات پر زور دیا کہ یہ بات کوئی ہندو مسلم کی نہیں ہے بلکہ بات اتنی سی ہے کہ وہاں ایک پرانا مندر موجود تھا تو پھر سے علپ سنکھکوں کے لیے وہاں ایک ہندو مندر بنوایا جائے ساتھ ہی مندر کے ساتھ دو کمرے کی جگہ بھی بنائی جائے تاکہ اس مندر کا پجاری وہاں اچھے سے آ جا سکے رہ سکے بزرگ ویقتی نے بڑی نڈرتا سے اپنی بے باک رائے رکھی کہ یہ جو بلڈرز ہوتے ہیں یہ جو دلال ہے ان کی نظر بس خالی پڑی زمین پر رہتی ہے اور ہر دم اس خالی زمین کو خریدنے کی فراک میں رہتے ہیں چار پیسہ کمانے کے لیے یہ اپنا ایمان تک بیچ سکتے ہیں دوستو آپ کو بتا دی کہ پاکستان کے کراچی میں آج بھی ہندو مندر موجود ہے جو یہ درشاتہ ہے کہ اس کشیتر میں بڑی سنکھیا میں ہندو نواز کرتے ہیں ہندو سمودائے پاکستان کا سب سے بڑا الپ سنکھیا سمودائے ہے جو مکیتہ سندھ پرانت میں رہتے ہیں اور مسلم لوگوں کے ساتھ سنسکرتی پرمپرائیں اور بھاشا کو اچھے سے سانجھا کرتے ہیں لیکن اس بات کو بھی جھٹلا نہیں سکتے جسے خود سرکاری آنکڑے اور انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا ہے کہ پاکستان میں الپ سنکھیا ہندووں پر آج بھی زیادتی اور اتیاچار کی کافی ساری گھٹنائیں سامنے آتی ہے جیسے انہیں ڈرانا ڈھمکانا اور جبرندھرم پریورتن کروانا یہاں تک کی ہتیا جیسی ہندساتمک گھٹنائیں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے ہزاروں لاکھوں ماسوم ہندووں کو ڈرہ دھمکا کر انہیں بھگایا جا رہا ہے اور ان کی زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے اتکرمن کیا جا رہا ہے آپ اتحاس اٹھا کر دیکھئے انٹرنیٹ پورا بھرا پڑا ہوا کہ کس طرح پاکستان میں دھارمک اسحشنوطہ کا گندہ کھیل کھیلا جاتا ہے ایک یہ اداہرن دیکھئے ہنگلاز ماتا مندر اور مری ماتا مندر کے علاوہ پیوکے کا شاردہ پیٹھ مندر یونیسکو سائٹ ہونے کے باوجود کٹر پنثیوں کی ناپاک سوچ سے نہیں بچ پایا کل ملا کر اسے انتر راشتریہ سنرکشن پرابت تھا اس سرکشہ کی بھی پاکستانیوں نے دھجیاں اڑا دی اس گھٹنا کے بعد سیو شاردہ کمیٹی کے فاؤنڈر رویندر پنڈیتا نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مندر ہمارے لیے پویتر ہے اور ہم کشمیریوں کے لیے گرو کرنے کی جگہ ہے لیکن پاکستانی آرمی نے یہاں پر کافی ہاؤس بنا دیا اور ساتھ ہی اسے ناچنے گانے والی جگہ بنا دیا اس بیان سے یہ صاف جاہیر ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ناپاک فوج مندر والی جگہ پر عوید قبضہ کر کے بیٹھی ہے ایک طرح جہاں پکے ایمان کے مسلمانوں کا دیش دوبائی اور آبو دھابی سناتن دھرم کو پہچان رہے ہیں اور بھوی ہندو مندر کا نرمان کروا رہے ہیں وہی یہ پاکستانی اور یہاں کی حکومت ہندو مندروں کو لگاتار توڑنے میں لگی ہوئی ہے آخر یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ایک آنکڑا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جسے سن کر آپ چونک جائیں گے کہ آزادی کے وقت پاکستان میں کل چار سو اٹھائیز ہندو مندر تھے لیکن آج کے سمیں ان کی سنکھیا کیول بائیس کے قریب رہ چکی ہے یہ ہندووں کے اوپر اتیاچار نہیں تو اور کیا ہے ابھی آپ کے مند میں ایک سوال اٹھ رہا ہوگا کہ یہ سارے ہندو مندر آخر گئے تو گئے کہاں تو آپ کو بتا دے کہ ان ہندو مندروں کو توڑ کر ان کی جگہ پر یا تو کوئی ہوتل سرکاری سکول ریسٹورنٹ یا پھر مدرسہ بنا دیا گیا اگر بھارت دیش میں ایسا کچھ الپ سنکھیک سمودائے مسلموں کے ساتھ ہو جائے تو سو کالڈ پیسفل کمیونٹی سرکار کی ناک میں دم کر دے گی لیکن بھارت دیش میں ایسا نہیں ہوتا شاید اس لیے آج بھارت وشو پٹل پر اپنا ڈنکہ بجا رہا ہے اور ادھر انت میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آج جو اسلامی کنٹری پاکستان تنگھالی میں جی رہی ہے وہ اس کی ناپاک حرکتوں کا ہی نتیجہ ہے جو اسے نشچت طور پر بھگتان پڑے گا تو دوستو آپ کی اس خبر پر کیا پرتکریہ ہے کیا بھارت سرکار پاکستان کے اس ناپاک ایجنڈے پر کچھ ایکشن لے گی ہمیں کمنٹ کے مادھیم سے ضرور بتائے اور ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے سب ہی دوستوں کو وارٹ سیپ کے مادھیم سے ویڈیو شیئر ضرور کرے سناتندھرم سے جڑے ایسے ہی روچک ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے سیتارام ٹی وی یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب کریں دھنیواد